اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں آج میں ایک اور نئی رسپی آپ کے لئے لے کے آئی ہوں آج میں بنانے لگی ہوں بنانا کیک یا اس کو بنانا بریڈ بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ بہت ایزی ہے گھر میں بنانا اگر آپ یہ باہر سے لیں تو آپ کو تھوڑی سی جو ہے وہ یہ پرائزی پڑتا ہے لیکن آپ گھر میں جو ہے وہ اس کو ایزی لی بنا سکتے ہیں اور ٹیسٹ تو اس کا اتنا زبردست ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا یونیک ہوتا ہے باقی کیک کی نسبت تو ہم اس کو جو ہے وہ گھر میں بنائیں گے اور سب سے مزے کی بات کہ اس کے لئے جو ہے وہ آپ کو کسی جو ہے وہ الیفٹرک بیٹر کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ یہ فوق کی مدد سے اور ہاتھوں سے آپ اس کو جو ہے وہ مکس کریں گے اور زبردست سا یہ کیک جو ہے وہ ریڈی کریں گے تو چلے چلتے ہیں ہم اپنا کیک ریڈی کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے تین عدد جو ہے وہ لے لیا ہیں کیلے تو آپ کے پاس اگر بڑے سائز کی ہے تو آپ دو لے لیجئے گا میرے پاس یہ نارمل سائز کے تھے تین کیلے تو میں نے یہ لیے لیا ہے اور اس کو آپ نے جو ہے وہ فوق کی مدد سے کانٹے کی مدد سے جو ہے وہ اس طرح مکس کر لینا ہے کہ مطلب اس کو میش کر لینا ہے جیسے ہم بچوں کو کھلاتے ہیں نا بنانا اور اس کو میش کرتے ہیں بلکل آپ نے ایسے ہی اس کو جو ہے وہ ہاتھوں کی مدد سے میش کر لینا ہے تو یہاں پہ دیکھئے یہ اچھی طرح سے میش ہو چکے ہیں تو ابھی ہم اس کو سائٹ پہ کر لیتے ہیں اور ایک اور باو لے لیتے ہیں اور اس کے اندر ہم جو ہے وہ اپنے سارے کے سارے ڈرائی انڈیوڈیلز جو ہے جو پاوڈر فارم میں ہیں ان کو اکٹھا کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ دو چائے کپ میدہ اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے بیکنگ سوڈا ون ایڈا ہاف ٹی سپون اور یہ ہے دارچینی جو کہ ہاف ٹی سپون میں ڈال نہیں ہوں اگر آپ کو اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا لگتا ہے تو آپ ون ٹی سپون بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ ہے نمک جو کہ ہے ون ٹی سپون تو دارچینی سے جو ہے اس کا ٹیسٹ بہت زبردست آتا ہے اگر آپ کو دارچینی کا ٹیسٹ پسند نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کرنا یا نہیں تو آپ جو ہے وہ جو ہم نے کیلے میش کر کے رکھے تھے اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ چینی ڈالنی ہے میں براؤن شوگر ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو ہاف جو ہے وہ براؤن شوگر ڈال لیں اور ہاف جو ہے وہ نارمل جو گھر کی چینی ہوتی ہے وائٹ وہ بھی ڈال سکتے ہیں براؤن شوگر سے جو ہے نا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے تو اس لیے کوشش کیجئے گا کہ براؤن شوگر میں ہی اس کو بنائیے گا اور اب ہم نے ہاتھوں کی مدد سے مطلب کہ یہ جو ہینڈ وکسر ہے اس کی مدد سے آپ نے جو ہے وہ اس کو مکس کرنا ہے اتنا مکس کرنا ہے کہ چینی جو ہے وہ اچھی طرح سے ڈیزول ہو جائے یہاں پہ چینی ڈیزول ہو چکی ہے تھوڑی سی محنت لگے گی دو سے تین محنت اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے وہ اندر تھری کپ جو ہے وہ آپ نے آئل کا ڈالنا ہے اور ون ٹی سپون ونیلا ایسنس ڈالنا ہے اور اس کو ہم نے دوبارہ سے مکس کرنا ہے مکس 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 جیسے ہم کہتے ہیں نا بچوں کو سکھاتے ہیں بیکنگ کے مکسنگ مکسنگ تو ویسے ہی آپ نے بھی آج نا مکس ہی کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ دو عدد انڈے ڈالنے ہیں انڈے کٹھے نہیں ڈالنے ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ ایک انڈے ڈالنے کے بعد اس کو اس کے اندر ڈال لینا ہے اور اس کو اگین مکس کرنا ہے تو یہ مکس کرنے کے بعد جو ہے وہ ہمارا مکسر جو ہے وہ کچھ اس قسم کا جو ہے آپ کو لگے گا ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ باول تو چینج ہو چکا ہے ہاں جی وہ مجھے باول جو ہے وہ تھوڑا سے چھوٹا لگ رہا تھا تو میں نے اور باول میں اس کو ٹرانسفر کر دیا ہے تو ابھی ہم نے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہمارے ڈرائی گریڈینس تھے جو ہم نے الگ کر کے رکھے ہوئے تھے میدہ بیکنگ سوڈا نمک وغیرہ تو وہ ہم نے تھوڑا تھوڑا اس کے اندر ڈالنے ہیں اور اس کو کرتے رہنا ہے مکس اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے دودھ اچھا دودھ جو ہے وہ روم ٹیمپریچر پہ ہی ہونا چاہیے بہت تھنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی گرم ہونا چاہیے یہ ہم نے جو ہے وہ ون اڈا ہاف کپ جو ہے وہ دودھ تھوڑا تھوڑا کر کے مکس کرنا ہے اور ہمارا زبردست سا جو ہے وہ بنانا کیک کا مکسٹر ریڈی ہو چکا ہے لیکن ویٹ ابھی ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے تھوڑے سے نٹس میں ڈال رہی ہوں اکھروٹ اور ریزنز جو کہ ہم کشمش بھی کہتے ہیں تو ہم جو ہے وہ اس کو ڈالیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے آپ کی مرضی ہے آپ ڈالیں نہ ڈالیں جو آپ کو نٹس پسند دے آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ چاکلٹ بھی ڈال سکتے ہیں آپ پہ ہی جو ہے وہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے تو بس جی یہ ہمارا مکسر زبردست سا ریڈی ہو چکا ہے تو میں نے پین کو جو ہے وہ گریس کر لیا تھا بٹر پیپر سے اور آئل سے اب ہم جو ہے وہ سارا مکسر اس کے اندر ڈالیں گے مطلب جتنا اس کے اندر آئے گا اور دوبارہ میں اوپر جو ہے وہ تھوڑے سی کشمش اور اکھروڑ جو ہے وہ ڈال نہیں ہوں تاکہ جب یہ بیک ہو تو اوپر سے بھی اتنا زبردست لگے کھانے میں تو میں کہتی ہوں کہ میں گارنٹی دیتی ہوں بہت زبردست ہوگا لیکن دیکھنے میں بھی تو چیز اچھی لگنی چاہیے تو ابھی ہم اس کو جو ہے وہ پری ہٹ اوون پے جو ہے وہ اس کو بیک کریں گے ہم اس کو ون فیفٹی پے جو ہے وہ فورٹی تو فورٹی فائی منٹ اس کو لگ سکتے ہیں فیفٹی منٹ بھی لگ سکتے ہیں ڈیپینڈ ڈیور اوون کہ آپ کا اوون جو ہے وہ کیسا ہے تو مجھے اس کو جو ہے وہ فورٹی فائی منٹس لگے ہیں بیک کرنے میں تو میں ابھی اس کو رکھ رہی ہوں اور پھر میں اس کو جب یہ بیک ہو کے نکلتا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا جو ہے وہ کیک بیک ہو چکا ہے لیکن ابھی ہم اس کو جو ہے وہ اس پین سے نکالیں گے نہیں کیونکہ یہ بہت گرم ہے تو یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے کیونکہ یہ بہت سافٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو روم ٹیبریچر پہ آنے دیتے ہیں ابھی جو ہے وہ روم ٹیبریچر پہ آ چکا ہے تو ابھی ہم اس کو جو ہے وہ اس کو نکال لیتے ہیں اور میں اس کی فائنل لک آپ کو دکھاتی ہوں میں آپ کو ٹیسٹ نہیں کرا سکتی ورنہ آپ ٹیسٹ کرتے تو آپ کہتے کہ واقعی یہ بہت زبردست بنا ہے تو لیکن آپ اس کو اپنے گھر میں ٹرائے کیجئے گا یہ بہت زبردست بنتا ہے آپ کے بچوں کو بھی بڑا پسند آئے گا اور یہ چائے کے ساتھ اتنا مزہ آتا ہے نا تو آپ جو ہے وہ یہ اپنے گھر میں بنائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی یہ ٹریٹ دیں تو یہ امید کرتی ہوں کہ یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی باقی ریسپی اس کی طرح اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کر دیں یہ ریسپی جو ہے وہ بہت ہی اسان ریسپی ہے جس کے اندر آپ کو جو ہے وہ کوئی الیکٹرک بیٹر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ کے پاس تین عدد جو ہے وہ کیلے پڑے ہیں تو ابھی اٹھیں اور جلدی سے اس کو بنائیں تو میں ملتی ہوں کسی اور ریسپی کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا اور مجھے بھی اپنی دعوی میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ